بیل گھاٹ تھانا چھت کے ایک گاؤں میں سوموار کی شام کو ایک یوک نے ساتھ سال کی بچی کے ساتھ حیوانیت کر دیا یوک سوموار کو ہی دلی سے گھر لوٹا تھا اور اسکول میں کارنٹائن سنٹر میں رکا تھا اسکول کے پاس باغیچے میں دکھی بچی کے ساتھ اس نے اس شرمناغ حرکت کو انجام دیا بچی سے جب پریوارجانوں کو جانکاری ہوئی تو انہوں نے پولیس کو سوچنا دی پولیس نے کیس درج کر آروپیت کو گریستار کر لیا وہیں بچی کو علاج کے لیے میڈکل کالج میں بھرتی کرائے گیا ہے آپ کو بتا دیں بیل گھاٹ کے ایک گاؤں کا نوازی 28 سال کا سوریند 6 مہینے پہلے دلی کمانے گیا تھا سوریند کی پتنی چھوڑ کر جا چکی ہے وہ سوموار کو 3 بجے کے قریب اپنے گاؤں پہنچا گھر نہ جا کر وہ اسکول میں بنے کارنٹائن سنٹر پہنچا اور وہیں پر رک گیا آروپ ہے کہ شام کو اسکول کے بغل میں اسیت ایک گھر کی بچی وہیں پاس کے باغ میں کھیل رہی تھی آروپیت سوریند چار دیواری کود کر اس کے پاس پہنچ گیا اور باغیچے میں ہی بچی کے ساتھ ہیوانیت کرنے کے بعد واپس کارنٹائن سنٹر میں آ کر لیٹ گیا ادھر بچی جب روتے ہوئے اپنے گھر پہنچی اور پریواری جن کو اس کی حالت دکھی تو وہ سمجھ گئے گھر والوں نے پولیس کو سوچنا دی بچی کے بتانے پر پولیس نے آروپیت سوریند کو گرفتار کر لیا بچی کی حالت خراب ہونے پر اسے میڈیکل کالیج لے جائے گیا اس سمجھ میں گرکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤتھ ویپل کمار شیر واسطہ نے کہا بیلگار تھانا چیتے میں کل شام کی بات ہے ایک پیڑتا بچی ہے جو سات سال کیے لگوا اس کے ساتھ ایک بیکتی جو گاؤں کا ہی اس کے بگل کا پڑوسی ہے اس نے دسکرم کیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ جو ابھیوکت ہے اس معاملے میں وہ ابھی اس کلی دلی سے لوٹا تھا اور دلی سے لوٹنے کے بعد اسے ہو یہاں پہ جو اسکول ہے اس پہ کورنٹائن کرائے گیا تھا کورنٹائن ہوئے تھا اور دیوال کود کے گیا اور بچی جو ہے بکری چڑھا رہی تھی اس کے ساتھ اس نے دسکرم کیا اس پہ اپرات پنجی کرت کیا گیا ہے اور آگے کروائی ہو رہی ہے پیڑتا کا میڈیکل کرائے جا رہا ہے اور جو ابھیوکت ہے اس کی گرفتاری کر لی گئی ہے موسیقی